روین جدل حسن والحسین والخاسر محمد اللہ احمد صلی اللہ محمد وآلہ محمد وعلیٰ بیت ہی تیمین التاہرین الماظرین المظلمین بسم اللہ الرحمن الرحیمین آتینا کل کا اوسر صلاح پڑے گا اللہ احمد صلی اللہ محمد وآلہ محمد عزیزہ نے مہترم بڑی رات وحمتوں کے رات آئی بیٹ نائپ دس بارہ چودہ پردہ گھنٹے کے رات نہیں بلکہ یہ رات خاندان اہل بیت کی سب سے بڑی خوشی کے رات جرشن حسن ولادت حسن یہ اتنا بڑا سیلیوریشن تھا منیلے میں یہ وہی سال ہے کہ جس سال رمضان کے روزے واجب ہو جس سال امام حسن کی ولادتی اسی صاحب سے مسلمانوں پر روزے واجب ہو اس سے پہلے روزے واجب میں تھے تو یہ پہلا رامضان ہے کہ جس سال میرے مولا حسن کی ولادتی دو ہی چھو میں نے مجلس کا آغاز تخریق کا خوشی ملی تھی مانگر حسن کی ولادت ہوئی تھی اس وقت جب ولادت ہوئی تو جتنے مکہ کے بڑے بڑے یہ ٹاپ براس کے تھے نا ٹیلیڈیسٹ صحیح بخاری کے ٹیلیڈیسٹ ہیں یہ لوگ صحیح بخاری اٹھا کے دیکھو میں اپنی کتاب سے تو پڑھی گیا صحیح بخاری کے جب بڑے بڑے یہ لوگ تھے نا یہ لوگ سب وہاں نے تھے خالد ابن ولید ابو سبیان ابو جہرل ابو لحب رتبہ ولید اور جتنے پلس پلس تھے نا سب آئے اور آکے کہنے لگے کہ آپ تو ابتد ہو گئے اس لئے کہ اللہ کے رسول کا کے پاس بیٹی پیدا ہوئی تھی مجھے شہزادی کے بارے میں تھوڑا سا بولنا ہے سب سورے کے لئے تو اس سے امام حسن تک لے کیا ہوں گا سب پہنچ گا پہنچ گے کہنے لگے کہ رسول دمتا افتر ہو گئے تمہاری نسل ختم ہو گئی جنیریشن ختم ہو گیا لڑکی نہیں ہوا لڑکی پیدا ہو گئی تم تو نسل ختم ہو گئی اب تمہارے بعد کیا ہونے والا ہے اتنا ڈاؤن گیا اتنا بولا کہ اللہ نے رسول کو ہرٹ ہوا تقلیق ہو اللہ نے فوراں سورہ بھیل دیا کہ اِنہ آتا ہے اِنہ کر کاؤسر میرے حبیب ہم نے تمہیں کاؤسر عطا کیا دیا ہے اب کاؤسر لفظ اتنا سا ہے کاؤسر لیکن کئی معنی ہیں کاؤسر عام تسبب میں کیا جاتا ہے خوزِ کاؤسر وہ دریا وہ روا وہ نہر وہ نہیں ہے اس کام کے وہ کاؤسر نہیں ہے کئی اور امانے کئی منداز سے لکھا کہ کاؤسر کیا ہے کوئی کہتا ہے کہ کاؤسر جنت کا نام ہے کسی نے لکھا ایک عالم دین کسی نے لکھا کہ کاؤسر کے معنی نبوت کے جو اللہ کے رسول قدی گئی کسی نے لکھا کہ کاؤسر ایک خوز ہے جنت پہ جس کا نام کاؤسر والدان ہے ان سارے جو لوگوں نے جس کی تفصیل کی کاؤسر کی اس کو رکھ کیا ایک بہت بڑے اِنہ سنت کے عالم عبداللہ ایویہ ابو بکر نام پہ مت جائیں نام پہ جائیں مت اس لئے کہ ہم کو نام سے کاؤنم نہیں ہیں ان کی صفات سے پھڑا ہمارا جھگڑا صفات سے نام سے نہیں ہیں نام کچھ بھی نہ مرکہ کاؤں بچھنا ہم کو کیا ہے مواند کہ جب میلات پڑھوں گا تمہیں ایسی پڑھوں دراؤں گا بھی پڑھوں گا جب میلات پڑھوں گا پی اسی پڑھوں گا میلات کو میں ملکہ بڑھانے والے باتھی نہیں کرنے والا تو سنا ہے آپ کو یہاں سے تیار کریں جب اس طرح پڑھوں گا دوسری اندرہ سے پڑھوں گا تو کوئی نام سے پر پروگرم نہیں ہمارے یہ وہی نامی کہہ رہا تھا کہ نام سے اب آپی جو شاہر زفر بھائی نے کہا کہ یہ جو رضی اللہ کہتے ہیں یزید کو اور یہ پر پڑے لوگ پیدا ہوئے آج ہی ہر چیز کو انہیں ظلم کو چھپانے کے لیے صرف اپنے مفاد کے لیے اپنے انٹرس کے لیے ہر آدمی ہر انداز سے بات کر میں ٹاپک سے ہٹنی رہے دو منٹ سن لیں زبر بھائی نے جو بات کینا فلکل صحیح کہ آج بھی آج چار پانچ سال پہ نے ہوا تھا بہت بڑا بھومے کا بہت بڑا جو ہے ان کا ماننے والا بیتا ہوا زاکر نیک نے کیا کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف کر سکتے اس کو اللہ کو اللہ معاف کر سکتا یہ ایسی جن ہے اور یہ جن ہے دوستو عجیب آدم ہوں میں کہہ شبال ہوا تھا بہت کیلئی سوہ جبلا ایک سنڈر سے بھی تا آنگ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یزین جو ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ ہو سکتا ، یزین نے پھیکیا ہو ہو سکتا یزین نے کیا اس کے کمانڈرز نے کر دیا دھا مولا حسین کو شہید یزین کو مام بڑھا ہوا تھا یہ کہہ رہا تھا زاکر سے زاکر نیک تو میں نے اس لحظہ جبلا کہا ہو اسی سال میں نے کہا کہ یہ آن چودہ سو سال کے بعد ان کو فیگر ہوئی کہ یزید نے مارا ٹھائلہ علی مارا کا چودہ سو سال کے بعد پوری جبکہ ہسٹری ہے پوری تاریخ ہے مارا پاس کہ گربرا کے واقعے سے کوئی دینائن کری نہیں سکتا گربرا کا واقعہ بالکل ساتھ پھلا ہوا واقعہ ہے اس سے کوئی دینائن ہی کر سکتا لیکن آن یہ لوگ پیسے کے خاطر ان لوگوں نے کہا کہ نہیں یزید کو بھی احلام آف کر سکتا ہو سکتا یزید نے نہیں کیا میں نے کہا یزید کا بیٹا کون تھا کاریخ بڑا کاریخ ہے یزید کے بیٹے کا نام تھا مانیہ اتنے یزید مانیہ اتنے یزید ایک تھا خالد انہ یزید ایک تھا مانیہ اتنے یزید بڑا تھا خالد انہ یزید چھوڑا تھا یزید کا واصلہ جہنم ہوا تو سب نے بینگے مانیہ اتنے یزید کو یزید کا سکسے سک وادش بنایا جب اس کو اعلان ہوا کہ ہاتھ سے مامیہ ابن یزید سکسیسر ہوگا تو وہ دمشقی جامعہ مسجد میں آکر ہزاروں کے سامنے اس نے اعلان کیا مامیہ ابن یزید یزید کا اونسن بڑا بیٹا وہ آکے کہنے لگا کہ سنو مجھے یہ حکومت نہیں چاہیے مجھے یہ تخری چاہیے اس لئے میرا باپ اور میرے دادا نے غزبی حکومت نہیں ہے یہ ہم کسی حقیقہ تھا میرا نہیں ہے بیٹا زیادہ یزید کو جانتا ہے تم زیادہ جانتے ہیں بیٹا جانتا ہے بیٹا بولا یہ غزبی حکومت ہے چالیس دن میں مانگے ایک میں یزید کو خفت کر گیا زہر دے اس کی ماں نے کہا لکھ کاش تو پیدا جوانا تھا تو اس نے اس کا جملہ ہے اس نے کہا تھا کہ ہاں یہ سید سے پیدا نہیں ہوتا تو بہتتا تھا اس کی آخر کا بیٹا رہتا تھا تو بہتتا تھا آج دوستو بنی امیدہ کے کسی حکومنان کی خبر نہیں ہے شام میں الحمدللہ ماشادہ کس مرتبہ یہاں بیوی کے روزے ہر ساتھ کوئی سے جاتا تھا سیدیا اللہ ہم سب جائے اللہ مانگے حالات کو صحیح کر دیں اللہ میری شہزادیوں کے روزوں کی حفاظت تو پورے شام میں کہ جہاں یزید کی حکومت مانگیا کی حکومت تھی بلی امیدہ نے آلماس ہندرڈی ایس حکومت کی تھی آج پورے شام میں کوئی جا کے پوچھے کہ مانیا کون تھا یزید کون تھا کوئی نہیں چاہتا آہاں کبھی نہیں چاہتا اس کے بلکس کے جس شہر میں اسیر ہو کے دیدی آئی آج اس کی حکومت ہے وہاں ایرپورٹ سے لے کے پورے سیدھا میں سیدھا زینب ہے آہاں یزید میں یہ مانیا ہے آہاں کوئی نہیں کانتا بس اتنو بولنا تھا کہ یہ آج جو ہلادت کی رات ہے امام حسن علیہ السلام ان کا جو پیریٹ ہے وہ بے انتہاب منافقت کا پیریٹ تھا ابھی میں آؤں گا تو بتاؤں گا ہمینے شام سے پوائنٹ 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 وان پرسنٹ بھی ساپ کورنر نہیں رکھ سکتیا مجھے اکسوں سے کہہ رہا کہ میں یا وہ کچھ کوئی نہیں بیٹھے میں جس سے بھونے سوال کیا اس کو میں جواب دے رہا ہوں میں نے ان سے کہا تھا کہ میمبر سے بلوگ رہا تھا ساپ کورنر ان لوگوں کے ساتھ آپ کو نہیں رکھ سکتیا سب سے بڑے دشمن میں نام رہے لے سب سے بڑے دشمن ہے تو اسلام کا حشر ان کی وجہ سے یہ دو دو اماموں کا خادر ہے امیر شان سے ہمارا کیا رشتہ یا ہم سے ہم کو کیسے امیر شان میں رکھنا ہے اس سے وہ ظلم کیا ہے کہ اسلام کا حشر یہ وہ پہلے شانس ہے کہ جس نے مولا علی کی شان میں مستخی کی ستر ہزار میمبروں سے مولا علی کی شان میں بلی امیعہ میں مستخی کی اس کے بعد بلی امیعہ دیکھتی کرنے والے یہ پہلے بارے بات دوسری طرح جائے گی تو امیعہ کا کاؤسر کاؤسر کے مانے کیا عبداللہ امیعہ نے کہا یہ تو لکھو ہے کہ کاؤسر جنت کا نام ہے یا غلط ہے اس لئے اللہ نے اس سورہ میں فورا کہا امیعہ کا کاؤسر فورا کہا فسر ربی کا منھر کہہ رہا حبی تم فورا فے کا لفظ جہاں بھی آتا دوسری عربی میں دوس سنٹنسز کے بیچ میں اگر فے ہے تو سارے دیواروں کو دوڑتا ہے فلکل میرہ دیتا ہے فے اگر دوس سنٹنسز کے بیچ میں عربی میں آئے انہ آتا ہے دوسر فرس سل فورا رائٹ ناؤ عربی دوس سنٹنسز کے بیچ جان فے آئے گا فورا اس کا مطلب ہے ساری دیواریں ڈھوٹے کو مل گیا میں بتاؤ اس کے سال کن فے کن اللہ ارادہ کرتا فورا ہوتا من کندو مولا ہو فہاز حلی مولا من کندو مولا ہو فہاز حلی مولا کہ فیس ساری دیوار بلا فصل ہے تو یہاں پہ اللہ کہا فورا اس کا مطلب ہے کہ اب کیا ہے فصل اللہ اور جنت کا مالک تو رسول پہلے سے تھا اس کے بعد نبو کے لیے جنہوں نے کہا تو اس نے نکھا کہ رسول نبی تو اس وقت تھا کہ جب آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تو نبو نہیں ہوئے اس لئے کہ نبی پہلے سے تھا اس لئے کہ یہاں پہ فیس تمام اس کے بعد اس نے کہا کہ جنت کے اندر تو جنت کا مالک اور حس کا مالک رسول تو پہلے سے تھا تو کہا یہاں پہ جو اللہ یہ کہ فصل لے عرب اس کا مطلب ابھی کوئی چیز دی ہے جو رسول کو اسی وقت نہیں ابھی تو کہا گوسر کے معنی نہ 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 جنت کے بلکہ گوسر کے معنی کثیر اولاد کا ہونا اور یہ کثیر اولاد کسی امم المومنین کے بطن سے نہیں ہوئی فاتیو کے بطن سے محمد اس کے مثال بھی کہ آپ خود غور کریں کہ اولاد فاطمہ یہ ان لوگوں نے کہا نا کہ رسول تمہاری نصر اقتر ہوگئی اب جس سے کہا اقتر ہوگئی خالد نے کہا سفیان نے کہا حجی نے کہا اللہ نے کہا اللہ نے کہا نصر کچھا ہوگئی اللہ کی کہا میں تمہوں کسی نصر اتا کر تمہوں کسی اتا کر آن چودہ سو سال سے اگر آل ابو سفیان ہے بھی آل ابو سفیان دنیا میں ہے بھی تو کوئی فخر کے ساتھ نہیں ہے کہ میں یزید کا بیو اگر ہے بھی تو کوئی نہیں کہتا میں عبیر شام کی نصر سے ہوں میں یزید کی نصر سے ہوں میں ولید کی نصر سے ہوں میں ابو جہر ملاحب کی نصر سے ہوں نہ میں ابو سفیان کی نصر کوئی فخر کے ساتھ نہیں کہتا کہا کہ یہ کماد ہے کہ اولاد فاطمہ صبح شاہ فخر کے ساتھ کہتی کہ ہم اولاد فاطمہ اور ان پر صبح شاہ درود رہی جاتا ہے صدق محمد تو کوسر آج امام حسن یہ کوسر کی پہلی تفسیر مکہ میں سورہ آیا مکہ کی پان چان جب ہوا اسلام آگے آٹ سال اور یہ دس سال کے بعد تفسیر سامنے آگی امام حسن کے بارے یہ ہے جب مولا کی بلادت ہوگی تو اس وقت اللہ کے رسول کا سند بھی 50 پلس ہوگیا تھا جتنے دشوان دھنا ہوئی سمجھ رہے تھے کہ اب نصب ختم جائے گی تو کیا ہوگا اور رسول کے بعد کیا ہونے بارا رسول کے بعد کیا ہمیں کا جنریشن نہیں ختم ہوگا تو امام حسن کی ولادت کا ایک بڑا celebration تھا آج کی رات جب مدینہ میں آئی بیوی بڑی خوشی ہے مولا بیوی کے دھر کی پہلی خوشی یہ سوچ گا اتنی بڑی خوشی ہے یعنی فاطمہ کے دھر کی کہ آدھی راہ گزارنے کے بعد پورے مدینہ میں نور پھین شروع ہوگا نور پھائی کرتا دیکھیں آج کے زمانے مگر آسمان پہ نور آئے نا تو فرم نہیں پڑتا اس لگے ہندر روشن ہوں اس زمانے میں انگیرہ ہوتا تھا شہر کوئی ہونے لگی اچھ لوگ پریشا پہ روشن آن آن سر تو آہ جا کے میری بیٹی فاطمہ کے گھر پہ لیکھو شہزادی کے گھر سے نور نہیں کرتا لوگوں کو سمجھ ہی میں آتا اور جب صبح بلکل فجر سے پہلے فجر سے پہلے میرے مورا کی ولادت ہوتی اب پردہ ہوتا اور یہ فاطمہ اور علی کا بیٹا ہے اور یہ پہلا امام ہے اس طرح پورا مدیہ وشن ہوگیا صبح رمضان کا وقت ہے سہری کے لئے سہری ہو پہ عرب تو سہری بہت تیز کھاتا اور یہ وردس گھرمیوں کا زمانہ تھا اور بس سہر سے پہلے نماز بلد ہونے لگا زمین سے لے آسمان لیتا رہی پورا مسلمان خبرہ کہ ایک نور تیز تو اس وقت اللہ کا رسول کہتا ہے پاس جب لوگ آئے تو کہا اللہ نے بیٹا آتی لیو اور فاطمہ کے مطلب سے میرا بیٹا آئی امام ایسر کہنا میں باواز بلن سہر پڑھ آم سیاء فجر کے بعد اللہ کا رسول گھر آیا بیٹی کہا اللہ میرے بیٹے امی احمد نے کہا اللہ کے رسول اُسر آس اٹھر جائیں مجھ حسول تا دے دوں کہا آپ نے شاہد پانا تو کیا پاک کرے گی جس اللہ نے پاک رکھا تو کیا پاک کرے جنت کا کپڑ تھا امام حسن احسان کے بارے میں آپ کا چہرہ اور یہ حصہ بلکل اللہ کے رسول کی شبیت ہے مرلہ حسین کے بارے میں نیچے کا حصہ بولا اللہ کے رسول کی شبیت ہے یہ حصہ اللہ کے رسول کی دی آیا پیار کیا اپنی زبان ہونے دی اس کے بعد مولا سے پوچھا کہ یا نہیں کچھ نام رکھا کہ میکل سے رکھ سکتا آپ کے ہوتے تو اس وقت آکے اللہ نے اس بچے کا نام حاصل رکھا شہر اللہ کا نام رکھا گیا پیار کیا گیا اس کے بعد اللہ کے رسول نے بیوی کے حوالے کر گئی بیوی نے لے کر گئی اور لے کر جا کے اور جو تریخہ ہوتا لباس بدل کے جھوڑے میں لٹھا گئی چند گھنٹے گزر امہ ایمن ڈاڑتی ہوئی آنکھ کہنے لگی بنت رسول خضاب ہو گیا حسن ایسے لگا دنیا سے گزر گئے قطب ہو گئے انتخاب ہو گئے بیوی تو جانتی جی کہ چھتی طرف یوں دیکھ رہے ایسے کہ سمجھ میں نہیں آرہ ایسا رو نگل دی امہ ایمن کہنے لگی شہدادی آئی شہدادی تو جانتی تھی بیوی نے آج بچے کو دیکھ دیکھ کہ امہ ایمن میرا بیٹا یہاں بیٹھ کے لوحے محفوظ کی تلاوت کر دوستو تیس بچے دنیا میں بیٹھ یہاں بیٹھ کے جو لاحے محفوظ کی تلاوت کرے اس کا نانا امی کر سکتا یہاں بیٹھ کے ماں دیکھ کہ میرا بچے بیٹھ کے لاحے محفوظ کی تلاوت کر آپ امام حسد کے دنی بزر امام حسد کی زندے کی چار حصوں میں جیس مورالی زندے کی چار ڈیوائی کر لے چار حصوں میں آتی ایک امام حسد علم knowledge ایک امام wisdom حلم ایک امام کی صحابت جو آپ حتا کر رہے ہیں اور ایک امام کی شدہ ارد مولالی کی جب مجیس پڑھو گا وہ بھی اس مولالی زندے کی چار یا پانچ چیز بتاؤں جب بھرکو امام حسد سے بلتی ملی امام حسد علم wisdom حلم صحابت اور آپ کی شدہ اگر مولالی زندے کی پہ ڈیوائی کر تو چار حصوں میں آتی ان کا یہ علم knowledge کا یہ علم تھا امام کہ امام کی علم جھوڑے سے رہے خوش کی دلاؤت کرے تین سال یا چار سال سال سی تین سال 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 اللہ رسول مسجد میں رہ اللہ رسول مسجد میں عشاء کی نماز پڑھا یہ اسلام کا سنائنا اسلام ہر مسلمان ہو رہے امام حسد جگہ اہد ہو چکی مدینہ میں آبادی بھر عشاء نماز میں سارے مسلمان مسجد میں آتے تھے اور امام حسن بھی مسجد میں دو سال کے نانا کے پاس دے اس لئے آپ کا دروازہ سامنے مسجد کے اندر ہوتا تھا سارے دروازے بھر ہوئے کہ یہ دروازہ تھا جو اللہ کو بھی پسند دروازے کو اس نے رکھا دکھ کھول پوچھتے سوالات ہوتے آتے ایک کھڑنے کا لیکچر ہوتا اور اس کو اپنے اپنے گھر کو چلے جاتے تو وہی ہوا کہ رسول مسجد میں شام اس شخص کی بڑا رو اتنی شام کہ جیسے وہ مسجد کے دروازے میں اینٹر ہوا سارے مسلمان کھڑے ہوگے اور خود بخود راستہ دینے لگے وہ سب کو سلام کرتا ہوا بیچ راستے سے لگر کے سیدھا اللہ رسول کے پاس آیا اور آگر اس نے کھڑے رہے سوال کرنے آیا سب جان چاہتے کہ پوچھ چاہے گا چاہتا کیا پوچھ شخص نے بیٹ کر جب بات کرنا شروع کی تو وہ عربی میں کی کوئی نئی لینگ میں بیٹھی اگر کوئی آگے فرنچ بولے تو لوگ پریشان دیکھ رسول کو آتی ہے لیکن جس زبان میں وہ سوال کرنا تھا اللہ کا رسول اسی زبان میں اس کو جواب دے رہا تب لوگوں کو فیدر کی پوچھ رکھ کیا رہا یا زبان کون سی ہے سوال کرنے نے دو تین سوال کی اس کو رسول نے اشارہ کیا امام حسن کی طرف حسن گول میں دو سال کے بیٹھے ہوئے اللہ کے رسول کا ہر سال پہ حسن کی پیار کیا ماتے کو چیم اپنے بچے کو کیوں کیا حسن کی اس کو اشارہ کیا اس سے کیا پوچھ رسول سے باتیں کرتے کرتے سال پڑھ دو سال کا بچہ بول میں حسین خوبصورت اللہ کے حسن کا مظہر بیٹھا ہوا یہ بہت سے دیکھا سلام کیا امام حسن نے اسی انداز سے پیار سے اس کو جواب دیا جواب دے کر اس نے وہی لینگویل میں حسن سے پوچھا آپ جس سوچے کہ دو سال کا بچہ نئی زبان اتنی پیارے انداز سے اتنی خوبصورت انداز سے جب اس نے پوچھا تو اسی زبان میں حسن جواب دے سوال کن میں لگا حسن جواب جب جواب دے وہ سر کو ہلا جب سوال در امام بڑے اکمینا سے سنتے اس لئے کہ علی کا بیٹا ہے اس انداز سے جواب دے دس یا بارہ سوالات کی ہے دس بارہ جواب اس زبان میں حسن پوچھا تو اس نے سر کو ہلا ہے ہلا کے چلنے لگا تو علیہ کے رسول کو سلام کرتا ہے اور امام حسن کے مانتے کو چونتا ہے دوس سان کے بچے بچوں کو چونتے نا اسی طرح بچے امام حسن کے مانتے کو بوسا دیتا بوسا کے واپس کیا اب پورے سکان پوچھے لگے یار اس کے لئے کون سی زمان پر کرنا جا اور حسن کیسے جانتی کیون زمان کہا تو مائی جانتا وہ حسن جانتا اس لئے کہ مائی جانتا میری زمان چوچ کیا جائے بڑا جو مائی زمان جانتا یہ وہ زمان جانتا تو پوچھے رہے کہ مائی یہ کون تھے تو کہا یہ نبی خسر خسر نبی تھے رسول نے کہا کہ اکثر چانتا نبی زندہ اور خسر پانی کہلے رہے قرآن کہل کہ خسر پانی میں پڑھا خسر پانی کہلے جو مومن پانی میں مر جاتا مومن اس کی نماز جناز ہے جنب خسر پڑھا اور سہراؤ میں نبی علیہ سے جو اگر کوئی مومن سہر میں مر جاتا اور اس کی نماز سے جراتا پڑھا نماز کوئی نہیں رہتا بے باعث کوئی مومن مرتا تو اللہ کی قرآن سے نبی علیہ اس کی نماز پڑھاتے پانی میں جناز مر گا کوئی مومن تو اس کی نماز جناز ہے نبی خیصر پڑھاتے تو اللہ کا حسور کہنے لگا کہ نبی خیصر کو رحمہ پاس اکثر آتے اور آگے ہم سے سوالات کرتے آج جب آئی پہ حسن کول میں تھے میں نے کہا مجھ سے کیا پوچھے میرے بچے سے پوچھو پوچھو پہ بات بولوں یا روکتے میں کسی آلی مدیری کے بات جاؤ جا کہ میرے سوالات جس کا جواب بول وہ آلی مدیل مدیل بچے سے پوچھو مجھ سے کیا پوچھو آنے والی کے انسل ہے آلے آلے والی کے انسل ہے کہ اتنا بزرگ آرہ اور میں پوچھتا کیوں آلے ہم ہم پہلے جو مجھے بچے سے پوچھو مجھے آپ کے لیے ایک اگر بات بات ہے لیکن مسلمانوں نے پوچھا یا رسول اللہ چا آپ نے خزر سے پوچھا کہ چا وہ ان کو اتنا ہی ایک مینان ہوا جیسے آپ سے پوچھ لے ایک مینان ہوتا کہا میں جب پوچھا تو کہا رسول اللہ جیسے آپ سے پوچھنے مجھے ایک مینان ہوا اسی انداز سے حسن کے جواب سے مجھے کوئی ایک مینان ہوا جیسے آپ سے ہوتا یہ ہے حسن علم حسن جس کا کوئی اینڈ نہیں انہوں نے اپنی پھول ہی پچاس سال کی لائف ہے آج ولادت کی رات ہے ہم امام حسن کو توفہ کیا دینے والے آج کچھ کلام کیا ہے میں سب سے پوچھا ہوں ہم کیا دینے والے سے لینے آئے ہیں جب آپ کسی کی بردے میں جاتے تو کوئی توفہ لینے جاتے ہو غریب سے غریب بھی ہوگا تو پچھنے بس آئے محمد جی سینٹر میں اور ایسی ماں پہ چند آج کی رات کو زیاد کری گ آئی اگر یہ سمجھے کہ ایک صور تک ہم بھی صحیح رہے تو کوئی گیرنٹی نہیں ہو سرطہ آج کی رات جو کروانا ہے معصوم سے کروانا جو لینا ہے اپنی لیڈی میں کوئی چیز حسن کی لیکن یاد رات ہو جب دی کسی مغور سے چھو جب دی کسی معصوم کی شہد یا بیداد کی محل یا مجلس میں آؤ تو اس پر ایک چیز اپنی زندگی سے نکال اور امام کی ایک چیز کو اپنی زندگی میں implement کر آج 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 what is the use یہ party ہے یہ get together ہے یہ فن ہے یہ روپی میں ہوا یقین کڑن مرن سے چودہ دن اور آنکھ چل آج خیرات اگر تمہیں جانکھ مساہم کو رہن ریالیز کہ چير رحمت ڈمی پی آنی اس وقت ہم سوچ نہیں سکتے آج کی رات کیا ہے تمہاری تغدیروں کو بدلنے کی رات ہیں you can change your destiny سبان سے نہیں دوڑتا تم بدل سکتے آج کی رات سب ماننے کا صریحہ چاہیے عطا میں کمی نہیں ہے سب ماننے کا صریحہ چاہیے ہم اگر یہ سوچ کیا کہ ہم ہمیں حسن کام خوش کرے گے تو کیا خوش کرے ہیں بی بی کو اپنے ساتھ جمتے کے کیا ہے مولا کو اپنے ساتھ کیا توفہ دینے والے ہیں اگر کچھ دینے والے ہیں کچھ بران کیا ہے یہ کچھ نہیں کیا میں دو چیزیں بتاؤں گا کہ یہ چیز آج کی رات کا حق ہے جو ساتھ سب سے ملے خفر کم سے واہر ہو کم سے واہر ہو تو مجھے ضرورت نہیں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ نیکشیر ہم کی اسی طرح ایڈن کر سکے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے آج کی رات کے ساتھ میں مومنین اور مومنہ دنیا بڑھ رہے جانا ہیں وہ سلامت رہے ہر سال امام حسن کی ولادت کی محفل کرنا نظیب ہو لیکن یہ رات امام پہلی چیز امام حسن کے دو اشارات پڑھتا دو آپ کے باتیں بتاتا ہے کہ امام حسن نے علم کے لیے چھاں پڑھا مولا علی کا جمعہ ہے کہ ہم نے حسن سے ہم تک آئے مولا علی کا جمعہ حسن سے ہم تک آئے ہر بچہ ہر دنگا نڈگیاں پہ بالے دنس میں پڑھا لیکن دین کا کھا 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 دین کا کتنا علم ہے مولا علی کا جمعہ تو امام حسن نے کہا کہ اب علم کو لینا ہے اور وہ علم کسی منافق کا پاس ہے تو جا کے لیے لو اس کے کہ یہ تمہاری کھوئی ہوئی نیرہ سے تو چلی گی یہ امام حسن کا جمعہ امام حسن سے پوچھا گیا تو مولا یہ بتائیے کہ آپ کے شیعہ کتنے ہیں دنیا میں کتنے خسن کے لوگ ہیں کتنے خسن کے کتنی کٹیگری ہیں انسانوں کی تو امام حسن کہتے تین خسن کے لوگ دنیا میں تین کٹیگری کے انسان زندہ گھرے ایک عالم ہوتا ہے تو علم کو لیتا ہے ایک سٹوڈنٹ ہوتا ہے تو علم کو لیتا ہے اور ایک چھیلے مکور انسیکس کی طرح زمین پہ زندگی گزارتے کہ میرا شیعہ تو ہوگا وہ عالم ہوگا تو علم کو لیتا ہے یا کالیب علم سٹوڈنٹ ہوگا تو ان کو لے گا میرا شیعہ چلے مکروں کی جانا زندگی نہیں گزارے گا ایک چیز ہے کہ آج آپ دنائی شیعہ پچھی ہوئی ہے just because of your in شیعہ کا پچھنا سکھ ان کی وجہ سے اچھا سمجھے ایک چیتنا لٹریٹر آج آپ کے پاس آپ چیزی کے پاس نہیں امام حسن کا بیسٹم تو تھا وہ ایسا بیسٹم تھا ایسا ہن تھا آج ہمارے پاس کتنا آج آپ نے دعائے کمین پڑھیں دعائے کمین میں نے بات کیا ہے پورے مجمعنے جڑا پکار کے ہاتھوں کو اٹھا کے چیز کے پورا عربی میں کہ یا سریعہ رضا یا سریعہ رضا what does it mean کیا مطلب ہے کیا مطلب ہے سب کو بتائے کہ سب سے جلدی راضی ہونے والے کس کو بلنے ہیں اللہ کو کون ہے اللہ کائنات کا مالک عربی کر اکرالعربی سب سے بڑا اس سے بڑا کوئی نہیں اللہ ہو کا خبر اس کو بلنے کہ یا اللہ تو سب سے جلدی راضی ہوتا ہے ہم سے ہم کتنی جلدی راضی ہوئے مومن سے یہ بات کرنی ہے نا آج کی رات کا حق ہے نا ہم کتنی جلدی راضی ہوئے ہم اپنے بھائی سے کتنی جلدی راضی ہوئے ہم اپنے غلیب اس کے رانوں سے کتنی جلدی راضی ہوئے آج کی رات سب سے بڑے بیک ہوم پھون کرو انڈیا مالیستان چیک کرو کس سے تم ناراض ہو اس دو پرے سوری بولو امام حسن کے نام پہ یہ دعفہ تو مولا تو کہ مولا آپ سب سے جلدی راضی ہوئے آج میں بھی اپنے بھائیوں سے راضی ہوئے باتے کی باتے کی پیسہ ہر چیز نہیں ہے اگر دولت کا نشان طاقہ کا کمار ہے نا تو یہ دولت ایک لمنہ ختم بھی ہو سکتی نکالو سہنوں سے نکالو مچ جن میں جانتا کون جاتا دوستوں میں کوئی میں رہا ہوں اٹھارہ سال جو ملین اور بلین اور کوئی کی دینہ میں ایک کوئی کی دینہ ساڑھے تین ڈالر کا ہوتا تھا آدمی ہوئی ملین ایڈ chegھے تین دیکھ ناست کوری کی بینٹز میں نیشل بینک آف گورٹ میں میڈیونس کےنی پڑھے ہوئے روڈ سکاری کا موسیقی میں مسیفوں میں شیل سے آتے ہیں ڈتھگھنٹھڈھان چلے جاتے ہیں غруور رکھتا کپور پہ ایک ایک بینٹ پہ اپنے زمین پہ اڈھاتے تھے کہ مجھ سے بڑا ملینر کارے بھائی دینار میں ملینر ہوں ایک وقت ایسا ہیا رات میں ایک لاکھ دینار تھی گاڑی میں آ کر پچاس ہزار ڈالر کے پیٹ پہ آرام کرنے والا خوبصورت بپرہ میں محلات میں رہنے والے خوبصورت بیٹ روم میں شرہ شامِ خریبہ میں سوئے آج ہی رات گزری پیسے والا میں کوئی روئی نینہ ہی آتی جب تک پل نہ کھا دے بیٹ نینہ نہیں دیتی نرم تکیا نینہ نہیں دیتا ہاں 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 ہم سے بانتے پیسہ نینہ دیتا ہے پیسہ نینہ دیتا ہے اتنا خوبصورت باہر کہ ہم سمجھے یا یہ ماہر میں جاؤں ہمیں کہ یوں چھوڑا centrally air condition room or beautiful bed or beautiful beddings اور اس کے اوپر جو ایٹموسٹریہ دھیمی سی لائٹ اور آرام سے لیڈا ہوا پوری رات راتے گھنٹے میں پھر جائی پانی بیرا کے کار مید آجائے اتنا پیسہ اتنا پیسہ اتنا پیسہ اس کے برقس روڈ پہ پتھر پہ سر بک کے سو رہے conscious اتنا کلیر ہے کہ اب بزار ساتھ سے ٹرکس جا رہے اور اس کو بلوک کر رہے لیکن وہ بندہ آرام سے سو رہے کہ ملینر ملینر لیڈا ہوا سر لے گئے ہوئے تھے غرور اور تکبر میں رات میں اس دن پیسہ کے حکم کون ہدا سکتا رات نہیں گزری چند ڈھنڈے نہیں گزر صبح ہوئی تو پتا چلا کہ کھوٹ میں یہ رات آ گیا ہے اور یہ جب دینار کی کرنسی تھی یہ پیپر کرنسی ہوگی پیپر ہو گیا پیپر رڈی پیپر کارمیٹ میں ملینے لے گے وہی دینار جو سارے تین ڈالر کا تھا ملینر سیرو ہو گیا اس پر اللہ نے پکا کے کہا کہ حکومت ہماری ہے جس دنوں نے جنے کی بنار دے سیڈنی میں کیا حسین پاسپورٹ ہے یہ جنب کا پروانہ نہیں ہے مولا سلامت رکھے سب کو سیڈیزن کر دیں جب آمین کیسے آپ مولا سلامت رکھے سیڈیزن کر دیں مولا سیڈیزن کر دیں محمد بھی ہوگی اس لے کیا ہے سیڈیزن کر دیں سیڈیزن کر دیں سیڈیزن کر دیں سیڈیزن کر دیں پاسپورٹ ملنا ہے اللہ سب کو پاسپورٹ دلاتے یہ پاسپورٹ سے زیادہ بہت کر دعا کرو تو پاسپورٹ ضرور ملے آپ ضرور پاسپورٹ ملے آپ لیکن یہ دعا کرو کہ ایمان بھی ساتھ رہے دیکھو کچھ دی کم آمین ایمان سوچیں کہا ایمان سوچ سیڈیزن بابا ایمان سوچ ہے بابا تم کیا سمجھ رہے ایمان کا پاسپورٹ پہلے لہو ایمان رہے ایمان رہے مولا تم سے راضی رہے آج کی رات مولا مولا لڑکی لڑکر سے حسن راضی ہو جائے اگر ایمان حسن راضی ہو گئے تو سر راضی ہو گئے اللہ راضی ہو گئے یہ من سمجھو کہ سو ایسی تو غرور یہ خطہ خطہوں سے نکال دو کہ میرے پاس وہ حضرت مجھے کیا سورتیں نوار کرنے کی زیادہ آج کی رات تمہاری دسٹری کو بدلنا ہے آج کی رات تمہاری تقدیر بدلنا ہے شاعر نے یوں نہیں کہا یہ شاعری نہیں ہے یہ حقیقت ہے کہ تقدیر بدلتی ہے اتناموں سے شاعری نہیں ہے شاعر کرتا ہے دل کو خوشی ہوتی ہے یہ اشار سنتے ہیں بڑے شاعر کرتا ہے کچھ حقیقت کا ایوان ہے کہ وہ چلاتا ہے تو شبکارے خدا چلتا ہے وہ چلاتا ہے تو شبکارے خدا چلتا ہے حکم سے خافیلے اردو سما چلتا ہے اس طرح سلسلے لطف اہتا چلتا ہے ارے اس کے ایساں کا کب کس کو پتا چلتا ہے اس کے ایساں کا کب کس کو پتا چلتا ہے شاعر بدلتی نہیں تاثیر بدل جاتی ہے یہ آلی کہتے ہی تقدیر بدلتی ہے ریالیٹی آج کی رات تم بہیاں سے ماننا ہے گھر جا کے دس پندرہ منٹ کا حمد دے پندرہ منٹ آج کی رات کر کے شباب بہت امپورٹن سباری ہر عورت ہر نرکی سے یہ مت کرو کہ خود اٹھو پڑھو امام حسن کا صدقہ پہلی خوشی دیلی فاجبہ کے گھر دی آپ امیجن کریں میں آپ کے انسان دیا جب کسی کے گھر دے بچہ پتہ ہو پہلا بیٹا وہ بھی ہمارے ساتھ مانٹیننٹ کا کلچر دے بیٹا ہو بیٹی نہ ہو یہ نگاہ جو چہنے سے بیٹی نہ ہو بیٹا ہو کبھی تو آئیے منٹ کرو کہ اللہ بیٹی دے بیٹا دے بیٹی نہ دے یہ بولہ جو پڑھو جو دے سہر کے ساتھ ایمان کے ساتھ دے یہاں امین نہیں اب کیا امین ہوگا چطرے سینئر اب کیا ہوگا دیکھیں آج کی محفید مجھے ایسی پڑھنا ہے مجھے ایسی stem teeth کرتا ہوں سیڈنی کے مومنین کا جواب نہیں ماشرے پر نیک بھولے ایک دم پورے سب کونڈیر کے جنج میں بھولے دیں یا جمع ہو رہے ہیں نہیں بڑا آبا رکھے بڑا آبا رکھے تو کل کس سواب آپ کو میرے حساب دیتا ہے کہ کوئی کسی کے کسی کے دھنر کو اولاد پیدا ہو یا بیٹی ہو یا بیٹا ہو اگر ماں جب اپنے پھجنے سے بچے کو لے کے باہر ہے باہر ہے گول تو بچہ ہے جیسی باہر ہے اگر کوئی فقید کھڑے رہے گے کہے کہ اس بچے کے نام پہ بھیگ دے رہاں خیراب دے رہاں غریب سے خریب ماں ہوگی نا اگر اس کے پاس اس تو دے دے گی وہ نشور سے دے گی تو پہلی دفعہ اس بچے کے نام پہ مانا ہے نا پہلی دفعہ اس بچے کے نام پہ مانگا ہے نا اس کو دے گی جو ہے وہ تیرے ہم سب تو مانگی نہیں سکتے اس لئے ان کے جو کائنات ہیں جب آپ یہ تصور کرنا صبح میں یہ تصور کرو کہ یہ وقت ہے فجر کا وقت ہے ملادہ کا وقت ہے تمہاری بیوی کائنات کی شہزادی خاتون جنرل لاکھوں سلال میری شہزادی ہو شہزادی امام حسن علی سلام کو لے کے پجرے سے دروازے کے باہر آئے صبح جو ہے نام کے فوراں بعد اللہ کا رسول اور مولا جو ہے آئے تو آپ یہ سمجھ کے دعا ماننا اس وقت کہ بی بی بچے کو لے کے حالی اس وقت اپنے ہاتھوں کو بھیڑا کے خیرات مانگون سکتے ہیں ان کا صدقہ کو لیکن صدقہ سے یہ نہیں مانگو کہ مجھے جائے بلکہ یہ مانگو کہ کائنات میں اس وقت جتنے مومینین مومینین سب کے لئے مانگو دنیا مانگو اس لئے کہ دنیا ملی گئے دنیا مانگو یہ نہیں مانگو یہ نہیں مانگو کہ مجھے کچھ نہیں مجھے فاکسہ نہ لیکھ یہ کو نہیں بولو کوئی بہتا بھی نہیں کتنا بھی بولو نہیں بہتا میں یہ دعا مانگنے کے لئے حکوم ہی نہیں یہ کوئی ربے نہ آتے نہ فی دنیا حسن آئے ہمارے پاس دنیا بھی آرہا ہم سورہ قرآن کا سورہ یہ دنیا بھنا آتے نہ فی دنیا حسن آئے ہدو اخرت judicial کہ اللہ دنیا بھی لے آخر analytic مومینین ات graftی لئے مساعریोہ مومینین رفعہ پاہہ پاہہ مومینین رفعہ سجایا اتنا خوبصورت جو سجایا وہ مومن کے لئے سجایا لیکن مومن کے لئے سجایا مومن کے لئے سجایا جو مومن ہے اس کے لئے تو اللہ نے دینہ پر سجایا دوارا دنیا بھی مانگو آخرت بھی مانگو لیکن زیادہ کرنے دن آخرت تمام کہ سب سے بہت چیز کیا مانگو ہے دوستر کہ اللہ ہم کو ایمان ہمارے بچا کر رکھ آخری ایام اور ایمام حسد کی زندگی سب سے بڑی چیز یہ ہوا کہ لوگوں نے ایمان کو پیش کیا ایسا پیشا کہ سنے حسن مشہور ایک جو ایگرمنٹ ہوا تھا سیسپائر ایگرمنٹ بولیا جو بھی ایگرمنٹ ہوا وہ کیا ہوا تھا آپ کو مانوں ہیں امیر شام نے ایک پاہدار ڈاکومنٹ بنا کے اس نے لکھا پجھ رہے تھا یہ دنیا پر ایک عجیب سیسپائر ایگرمنٹ تھا کہ ساندھے والا پہلے ہی سائن کرتے ہو کہ جو چاہے لکھ دو اس نے کہ وہ بھی ترمتا ہے کہ یہ اتلے خدا مندی کا مذہب ہے کوئی ایسی والا نہیں لکھ سکتا اس نے نیچے سائن کرتے بھیجا جب کوفہ آیا لوگ لے کر رہے تو خالی ایگرمنٹ نہیں آیا بلکہ اس کے ساتھ میں بڑھے پہلے بوریس آئے ایتھنے بڑھے تھے تھے دیشکاں بنے گے بوری بنے گے بیگ 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 گنی بیگز گنی بیگز ایتھنے بڑھے تھے ڈس پندرہ گنی بیگز سساہے غلام ڈھاتا لے اور امام حسن کے سانے رکھا مسجد اے اوف آگے گنی بیگز رکھے تھے جو امام حسن کے ساتھ لوگ تھے وہ لوگ سمجھے کہ اس نے اشکیوں کو بھیجائے وہ کیا فیسے کو بھیجائے اور امیر شام ان سے بہتا نہیں امام حسن کو جانتا تھا کہ حسن کون ہے گنی بیکس ہرے لوگ ساکھ آئے ایگرمنٹ کا پیپر آیا اسی سکائر کا سلا رانو اس سالیم کی سائن نیچے ہے امام حسن کو دیکھے وہ کہتا ہے کہ اپنا رسول اللہ آن سائن کرنے سے پہلے گنی بیکس کو کھوڑ کر دیکھا کیا تھا اس کے لئے کیا پیسہ کار بس آخری باتیں میں نے کیوں کہا کہ ایمان کو بچا کے لگنا تھا امام حسن کا جو پیرٹ ہے وہ منافقہ کا پیپ کا پیرٹ ہے آج کا زمانہ وہی زمانہ ہے تو حسن کا زمانہ ہے محصے جائے جنرل اور چند دنیا سے دنیا دیکھتا ہوں صبح چاہوں ہر شہر میں الحمدللہ جاربا ہوں ذکرے ہو جائیں سالوں ہوں ہم انسان سے یہاں ہر شہر ہے ہر شہر سبان بولنے والے سے براہت ہوگی پوری دنیا آج ایکزیکلی وہی زمانہ ہے تو خطرنات زمانہ پودے صداق کو بشیت ہے دگارت ادھار کو بشیت ہے آپ کسی کو پہچانی نہیں سکتے کہ کون اپنا ہے کون پر آیا ہے تو اس زمانے میں ایکزیکلی وہی پیریٹ ہے یہ گلی بیکس کے لئے کیا تھا پیسہ نہیں تھا اشبہ ہی نہیں تھی گولڈ میں کا پرینٹنم سلور کچھ نہیں تھا اس میں وہ کارسپارننس کا وہ لیٹرز تھے کہ شیعہ نے حسن اس زمانے کے سروپ اور شیعہ جو اپنے آنکھ کو امام حسن کے شیعہ بولتے تھے جو امام حسن کے دستخان پر روٹی ٹوٹتے جو امام حسن کے پیچھے نماز پڑتے آپ اس میں تاجمت اور ہماری مت آتا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنا ایمان کو بیچا تھا امیر شام کے حوالے کسی نے دس ہزار میں کسی نے بیس ہزار میں کسی نے پچاس ہزار میں کسی نے ایک لاکھ دینار میں اپنا ایمان کو بیچا تھا جو ریٹرز ہوئے تھے جو کارسپارننس ہوا تھا اس کارسپارننس کو امیر شام نے ان تمام ریٹرز کو امام حسن کے پیچے اور پھر کے کہا تمہارے پورے جن میں کمالے ساتھ ہیں وہ سب بکے ہوئے ہیں میں نے ان کو خرید پھلیا ہے آپ کو بتا ہے میں ایک اپنے یوٹ کو بتا سیدنی کے لڑکے لڑکے لڑکوں کو بتا ہر چیف میں کمپرمائز کرنا ولایتِ علی میں کمپرمائز نہیں کرنا ہر چیف کو بیچ دو ولایتِ علی میں نہیں کمپرمائز کمپرمائز ہم لوگ کھرنا تو تم کو براہیٹ کیا جائے گا تم کو پیسا کیا جائے گا کتنے اوپرس ہم کو آتے کہ یہ بولو یہ بولو یہ بولو میرمس اس سارا سپلیٹ کرو شیئت کو اس سارا بگن دو آج آپ دیکھو کہ دنیا بھر میں شیئت میں کتنے پارٹیشنس ہوگئے کتنے گروز مند اس لقے دشمن چاہوگا ہے کہ شیئت کو ہٹانے کے یہ ایک ہی چیز ہے کہ ان کی مدیسوں میں ان کا لباس پہ ان کے ایسا دعا کرنے چلے جاؤ میں چھلا شبوں کی مدیسوں میں بولوں گا تمہیں یود کو بابا کہ وہی سوانہ آج کا ہے تم یہ مصرح جو کہ آسٹریلیا میں تم کو کوئی برائیب نہیں کرے ہو سکتا برائیب کرے ہو سکتا آفر کرے کہ تم یہ کرو اور جا کے یہ حضرت کرو تو ہر چیز خنان کرنا امام حضرت جانتے ہیں وہ تمام ہو آپ سوچو امام حسن کے پیچھے نماز پڑھے ان کے دس رکھان پر روٹی جو آپ کو تاجیو پھرا کیلئے کیسے ہو کیا یہ possible ہے آپ یہ سمچیں سیلپین کا ان کیا ہے جب یہ صرف یہ امام حسن مولا علی کے ساتھ کیا ہوا کہ سیلپین میں exactly وہی ہوا جو حسن کے ساتھ ہوا پورا رشکل علی کا سوائے چند کے سوائے چند کے سب بھی گئے جو علی کے ساتھ نماز پڑھے علیہ و علیہ اللہ پر رہے جب وقت آیا مولا علی نے کہا یہ قرآن نہیں ہے جب کوئی جانی رکھو تو تنواروں کو لے کے علی کو پھین گیا اور پھین کے کہا یا علی اگر تم مانی کیسٹر کو نہیں رکھو گے تو ہاں آپ کو خدا کرنے گے کون تھے وہ کون تھے وہ ہی نہیں والے حیرہ نہ کرو افسوس نہ کرو ایمان جو تک پار پار چھوڑا چھوڑا دل سے پورا چھوڑا محمدی سے چھوڑا اسی مطلو اسلام گرانٹیت ریلیجن کا نام نہیں ہے you have to be real real cautious کہ what's happening to our surroundings کیا ہو کچھ بھی ہو سکتا مولا علی کے ساتھ کھانا کھا دے مولا علی کے ساتھ سامنے بیٹھ کے روٹی کھا دے علی کے پیچھے نماز پڑھے کوئی پچاس ہلاں کوئی سلاں کوئی دس ہلاں سب بھی کہے تیوان علی کے لیے کھو دیو یہ خارجی پھلے کاؤں سے آج کی رات سب سے پہلی دعا تمہاری نہ ہونا چاہیے کہ پاپردگار ہمارا ایمان حسن کے نام پہ بچوں کے لکھ ایمان نبو سہتم بنا ایمان ہمارے اس سے ایمان چلا گیا تو یہ نماز یہ روزہ یہ حل یہ چکاچت بے کار کوئی چیز کام نہیں آئے گی جب تک ورائت نہیں ہوگی جب تک ان سے محبت نہیں ہوگی کوئی نماز کام نہیں آئے گی نہ کوئی روزہ کام آئے گا اس لئے کہ اللہ ہمارے سردوں کا موت آنچہ دیں گے چلت سے پہلے جہ کرو کہ تمہارا ایمان تمہارے پاس کرتا ہے تو بس ایمان حسن کے نام پہ پاوازے بارن سرواک پڑے اللہ ہمارے سردوں کا موت آنچہ دیں گے بس دوستو ایمان حسن کا آخری بار ہے کنستخان ضرور کر نظر ضرور کر کچھ نہیں کر سکتا ہے پھل لاؤ پھل فروس اور ایمان حسن کے نام پہ نظر دیں گے ایک سال کی تمہاری تو روزی ہے نا ایک سال کی روزی اس دستخان سے ایمان حسن کا دستخان مشروع دستخان ہر گھر میں سنڈی کے دستخان کرو روٹی خورمہ جائے کریشن ہے وہ کر کے وہ کرو کر کے لانوں کا لکھتا رو پتہ نہیں ہر گھر وضا کا ٹیسٹ آئے گا پھر لئے لائے لائے پانچ پانچ سے روٹی لائے پانچ خورمہ کا ایمان حسن کا دستخان مشروع دستخان مشروع دستخان سارے خریب یتین بھوکے پیاسے مسافر صاحب دستخان مشروع دستخان امام صاحب کل اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئے دس سال لکھ تمہاری روزی پروٹیکٹیٹ رہے نظر کل صبح میں ضرور دینا فجر پہ پھل پہ ایک سے ایک مثال دینا ایک انار لاؤ پانی رکھو پراپر رکھو امام حسن کے نام پہ نظر دو بی بی اور مورا کو خوش اور صبح نماز فجر ببس آخری بات یہ اس کے بہت امورنڈ ہے کہ ہم اتنے بچے اتنے مومنی مومنہ جساں مجھے سن رہے اگر کسی ایک میں بھی کلیاں اور مام حسن راضی ہو گئے تو مہت آج کامیان ہو گیا مقصد یہ نہیں ہے جو سب مقصد یہ کہ میرا مورا حسن ہم سے راضی ہو گئے کل کیا کرنا تو صبح میں نظر کے بات فجر کی نماز کے بات دو رکھو زیارت کے مام حسن کی نماز پڑھو بی بی کی تذبیر پڑھو سلام لے گیا بخیت اور مومنینہ اور اسے رسول اللہ ربی عالمینہ چھوٹی سے چالنگ کی دعا زیارت اور مولا کی زیارت پڑھو توفہ جو دینا گفت کر صبح کا پہلا توفہ آپ کی طرف سے جنا پوری دنیا سے توفہ جائیں گے آج بی بی کے بارگاہ میں پوری دنیا سے توفہ جائیں آپ کیا کرنا ایک ساگ آپ کی تذبی ایک ساگ آپ کی تذبی بڑھ کے شہزادی اے کونینر اور مولا کی بارگاہ میں یہ توفہ دینا کہ بی بی یہ ہماری طرف سے برڈے گفت ہے امام حسن یہ ساگیرہ کا توفہ ہم اور تو کچھ نہیں دے سکتے ہم تو خاصر ہے کسی چیز دینے سے آپ کائنات کے مالک ہیں بس یہ سروات کا توفہ ہم سے دے گئے ایک سروات کی بچوں سے ضرور پڑھو اس لئے کہ بچہ پڑھ کے دینا بچے کو معلوم ہوگا کہ حسن ہمارا امام ہے اس کی برڈے کا یہ گفت ہے نصروں میں رہے گی نلائے کے حسن ہر لڑکی لڑکے سے ایک پوست کرنا تو مجھے سن رہا اس وقت جو نہیں سن رہا ہوں کہ پیلن سے ایک پوست کرنا کہ گھر جائے آپ نے بچوں کو بولا بابا سنو پلیس کر ایک عظیب خوشی ہے مولا اور بی بی کے گھر کی پہلی خوشی ہے تو ہم کا توفہ دیں گے ایک سندان کی دربی پانچ منٹ میں جائیں گے نماز فجر کے بعد بیٹھ کے سندان محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وآل محمد وآل فردان کر کے اور امام سمانہ کی بات میں جنہ کے بولا آئندہ پندرہ رمضان ہم آپ کے ساتھ کریں آپ کا ظہور ہو ہم آپ کے ساتھ کریں پس اسی ولادت کے صدقہ و عظیم راک کا واسطہ دے کر میں اللہ سے دعا کرتا کہ پاوردگار یہ تیرے حبیب کے دھر کی خوشی تیرے ولی کے دھر کی خوشی اور تیری قوسورِ قوسر کی تفصیل آج حسن علی کی ولادت کی رات ہے اس وقت عالمین میں خوشیہ منا لی ہماری آنکھوں کے سامنے پڑھتے ہیں اللہ جو خوشی تیو چاہتا ہے وہ یہ ہمارا نام بھی اس محمدی سینٹر میں جو ملاد ہوا اور دنیا پھر میں جانا ملاد ہوئے ہم سب کا نام ان کے ناموں میں لکھتے تھا کہ جنہوں نے حسن کا جشت کو پرپا کیا اب تو ایسا نیامی یہاں سے شیر کے بلو ایک آمین خبوڑ ہوئی سب کی دعا پھر دیں پرپاکتگار آج کی رات کی دو رحمتیں ہیں برکتیں ہیں نیمتیں برسکتوں نازل کر رہا امام حسن کے نام پر جتنے یہاں جمع ہیں اور جتنے مجھے سن رہے اس وقت دنیا بھر میں چانچہ مومینین اور مومینات ہیں اللہ ہر گھر میں امام حسن کی بلادر کی رحمتوں کو نازل فرما پرپاکتگار امام حسن کی بلادر کی رحمتوں کا صدقہ ان کی بلادر کا صدقہ جتنے مومینیا شب جماع ہے اللہ ہر مولا کے چانے والا دنیا بھر میں جس کی جس کی خبر جہاں بھی ہے اس کی لحظ میں آل امام حسن کی بلادر کی رحمتوں کو نازل کر رہا ہر لحظ سے اپنے عذاب کو آج کی رات اٹھا دیں ہر مردے کے اوپر اپنی رحمت ہو بلادر کی رات اٹھا دیں کہ آج کسی کی پہلی رات ہے وہ رات امام حسن کے نام پر رحمت کی رات بلادر کی بابا دگار ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما با ایمان دنیا میں رہے ہیں با ایمان دنیا سے اٹھے ہیں بابا دگار میرے مولا کے چانے والوں کی جان مال عزت عبرو کی حفاظت فرما یمان میرا، ایران، لیمان، پاکستان، بہرین، سعودیہ، سیریا، یوئی، کوئت، انڈیا گلت میں جان جان میرا مولا کا چانے والا ہے اللہ اس کی جان مال عزت عبرو کی حفاظت فرما آج کی رات ہمارے ہمارے والدین کے آپ صالح منہمین کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو ماف کر دیں ہمارے روزوں کو خبور فرما لیں بابا دگار عیندہ پورا رمضان اسی طرح خوشیوں کے ساتھ رحمتوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ، نعمتوں کے ساتھ ہر مولا کے چانے والے کا گزر ہے اور سب مولا کے چانے والوں کے روزوں کو خبور فرما لیں بابا دگار عالمہ میں حسن کی بلادت ہے ہم اتنی بڑی بلادت ہے اللہ اتنی بڑی خوشیدہ دے ہیں دنیا میں جانجا بیمار ہیں کئی لوگ بیمار ہیں اللہ کوئی کینسل کا مریج ہے کوئی یہاں پہ جو پارچینار کا جو جوان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہم تو یہاں جشن کر رہے وہ اسپتال میں ہوگا اللہ اس طرح دنیا میں جانجا میرا مولا کا چانے والا بیمار ہے تقلیف میں اگرانا کا ساتھ کسی کو ایکسیڈنٹ ہوا میری والدہ بھی بیمار ہے جن جن کی والدہ بیمار ہے اللہ تو سب کو امام حسن کے واسطے سے بیمی کے گھر کی اس خوشی کے واسطے سے اللہ ہر کو سہت کاملہ آبا ہے جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے ہر آنے والی بیماری ہمارے خریب اس کو دور کر دے مولا کے جانے والے کو ہر بیماری سے انفاظت ہمارے ہمارے زفر بھائی کا بیٹا بھی بیمار ہے اس کو بھی سہت کاملہ آبا ہے بارچینار کے وہ مومن کو جل سے جل صحت ہو کے وہ واپس جاپ پہ آجائے گئے سب کی جاپز کی حفاظت فرمائے سیٹیپریس کی حفاظت فرمائے ایک مخروض ہے تو اللہ امام حسن کے نام پہ آدھرس کے دروازے کھول دیں پروردگار ہمارے بنائے کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دیں پروردگار ہمارے روزوں کو خبور کر دیں پروردگار چاندہ میرا مولا کا چاندہ والا ازاداری کر رہا اس ازاداری کی حفاظت فرمائے تو اس مرانے ازاداری کو نیس تر لابود کر دیں اسلام کے پرچھم کو سرپرند فرمائے آج کی رات ہمارے امام زمانہ کو سلامت دیں اور مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماباب زندہ ہونے سلامت دیں جن کے ماباب مر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازت دیں آج کی یہ چودہ رمضان فورین تھرنسکس گجلی حاجن سیدنی میں پروردگار ہم کو اس خابل پر آ دے کہ آئندہ سال سالی خوشی وہ ہوگی کہ حسن کے بیٹے کے ساتھ ہم امام حسن کی بلادت کا نشد کریں میرے مولا کے ظہور میں تاجیب آیا ہم سب کو امام کے ناصروں میں شماع کرنا کوئی غم منتے سوائے ہمیں حسین کے سالی دعاوں کے بھبوریت اور آج جنہوں نے افطار کے احتمام کیا مولا ہم کے رسک میں برکت آیا ان کے مرمین کو پاس دے اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور جتنے ربوں نے اب تک کیا اور جو آئندہ کرنے والے اللہ ان سب کے رسم پر قدر رہا تھا اور جنہوں نے نہیں کیا اور انہوں نے یہاں موجود ہیں موقع نہیں بلا اللہ ان کے رسم پر قدر اور ہماری دعا کی خبولیت جشن کی خبولیت روزوں کی خبولیت امام کی صحت ہماری صحت ہر بیمار کی شفا وہ ایکسٹر جوا اس کو ہر مومن کی دعا کی خبولیت کے لیے آج کے رات تیر مرتبہ ہم سلوا پڑھ کے مولا علی بی بی فاطمہ امام حسر اور سوانے کے امام کی بارگاہ میں اور چودہ ماسومین کی بارگاہ میں اور دونوں شہزادیاں اور امام حسر کی دو چہیتی بہتے تھیں بی بی زینب بی بی اممہ کو چھو اور اہل پیت دھمکوا ماندر رشادہ کی بارگاہ میں یہ تیر سروات ہم سب کا دعفہ آج کی رات کا ولادن کی خوشی کا ہوگا باوازِ بلد عورت مرد ڈڑکی گھڑکا باوازِ بلد صلوات پڑھے اللہمہ صلی اللہ محمد و آل محمد اللہمہ صلی اللہ محمد و آل محمد اللہمہ صلی اللہ محمد و آل محمد رجل مصر چاہے دنیا میں بینے راحتِ عباہ مل جائے شکتِ عشق ملے ہم کا صریحہ مل جائے کاسے دل یہ حاضر ہیں در دولت پر فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ ہوئی جائے